السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں پیارے بچوں یہ ساڑھے آٹھ بجے میرے فیانوں کے لیے میرے چہتوں کے لیے میرے پیاروں کے لیے ہر دن ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ ابھی جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اس آیات میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ خسم ہے اثر کے وقت کی سارے انسان گھاٹے میں ہی لخصان میں ہی اور اِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ فیدے میں ہی وَعَامِنُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لانے کے بعد ایک پربو پرماتما پر ایک عشور اللہ پر آخر پیغمبر پر سارے پیغمبروں پر وَتْوَاسُ بِالْحَق حق پر خائم رہیں گے وَتْوَاسُ بِالْصَبْر اور صبر کریں گے صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے یعنی حق بولیں گے اور حق کو جانیں گے حق کو خبول کریں گے حق کی پہچان کر لیں گے دنیا کو حق معلوم کرائیں گے وہ حق کیا ہے ساری کائنات کا ایک مالک ہے وہی عشور اللہ ہے وہی صدا زندہ رہنے والا ہمیشہ رہنے والا باخر کے سب مرنے والے کل نفسین ذائقہ تل موت میرے دوستو بھائیوں کیونکہ دوستو اللہ فرماتا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں لخصان میں ہیں کیوں فرما رہا ہے اللہ وہ پربو وہ سروشکتی پرمیشور فرماتما کیوں فرماتا ہے سب انسان گھاٹے میں ہی اس لیے مرے تک پہچانتے نہیں میرا مالک کون ہے اس زمین آسمان کا مالک کون ہے کیا ایک مالک ہے کیا کئیوں مالک ہیں پہچانتے نہیں ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں اور چیزوں کو خدا سمجھ جاتے ہیں پتھر کو مٹی کو چاند سورج کو انسان جانور کو خدا سمجھ جاتے ہیں پربو پرماتما جیسا سمجھ جاتے ہیں اور مرے تک معلوم نہیں کر لیتے کہ میں کیا یہ خرار کر رہا ہوں میرے پربو پرماتما کے سامنے اوم نمششوا بلکو لا الہ الا اللہ بلکو بھئی اوم نمششوا لا الہ الا اللہ اس کا عرض معلوم کرنا اس پر پربون اس کے پر عیمان لانا مکمل اس کے پر عیمان لانا اس کے ساتھ زندگی گزارنا اوم نمششوا کے ساتھ مرنا اوم نمششوا کے ساتھ جینا لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرنا لا الہ الا اللہ کے ساتھ جینا یعنی ساری دنیا کو معلوم کرانا آج ہسی سال نوہ سال سو سال بن گی اوم نمش شوا ہمارے بھائیان کو معلوم نہیں لا الہ الا اللہ ہم نہ معلوم نہیں دنیا میں جتے پیدا ہو کو ہی اور جتے مر کو ہی ان کو کھڑا کو پوچھنا شروع کریں یا سلا کو پوچھنا شروع کریں یاد رکھو تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے کیوں خالی بیلڈنگ ہاں بناتے رہتیں خالی زمین لے کو چھوڑتے رہتیں خالی دنیا کی عزت کماتے رہتیں دنیا کی ہر چیز کو معلوم کر لیتے رہتیں غٹ بول کو مر جاتیں دیکھو کتے مر گئے یہ کرونا ویرس آکو لاکھوں کوڑوڑوں مر گئے کھان گئے کھان بھی نہیں کیا لائے کیا بھی نہیں وہاں جا کو خوب جوتیاں کے معنی کھاتے رہتیں کئی کو رہتی دولت جمعیا کئی کو رہتا مال جمعیا کئی کو یہتی زمین لے لے کو چھوڑیا تجھے معلوم نہیں کیا تین اڑی چھ اڑی میں تُو گھٹتا ہے بھل کو اور کئی کو پھنڈے 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 جمع جمع کو تیری خبر میں بھر لے کو سام فارم پیچھا بنا لگایا کم آیا تو کئی کو خرچ کرنے نہیں کیا وہ عشور کی محبت میں عشور کے بندیاں کے اوپر خرچ کرنے نہیں کیا پھر کئی کو جمع کو آیا لے کو بھی آیا نہیں جمع کو سب چھوڑ گا گا نا یہ گھاٹا پورے گھاٹے میں بلڈنگا چھڑاتے چھڑتا ہے خبر کے اندر چلے آتا ہے غٹ بل کو کارانے کو چھوڑتے چھتا ہے خبر کے اندر چلے آتا ہے پینڈے جمعاتے چھتا ہے تجوریاں میں گن 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 کو کس کا کی مو مار کو کس کا کی مال ہڑپ کر کو بیوائیں کا مال ہڑپ کر کو یتیم بچیاں کا مال ہڑپ کر کو رشتے داراں کا مال ہڑپ کر کو اوروں کا مال ہڑپ کر کو خالی ہڑپ 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 موت کا فرشتہ کو غڑپ ہیتے کتے غڑپ ہوگئے مرنے سے پہلے توبہ کرو یک پربو پرماتما کو اپنے دل میں جگہ دیو یک پربو پرماتما کی محبت میں جیو یک پربو پرماتما کی محبت میں مرو کامیاب ہو جائیں گے اسی لئے فرمایا وہ پربو پرماتما آخر گرند میں اللہ لذین آمنو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وہ امین السالحات اچھے کام کرے اچھے کام کیا انسانوں کی آسانی کے لیے ہندو مسلم شیخ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کو ادمی ادمی ایک دو چار لاکھ روپے ڈالیں گے بہترین ہسپٹل بنا سکیں گے ہاں خدمت خلق کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے اشفر کے بندوں کے لیے ایک بہترین ہسپٹل اور بغیر رشوت کے اور خدمت کی طور پر ہسپٹل بنا کو سب کا بھی علاج کر سکتے تھے اور بہترین کالج بناتے اور بغیر کتاب فیس کے بغیر پیشان کے بچوں کو ڈاکٹر بنا سکتے تھے انجینئر بنا سکتے تھے لائر بنا سکتے تھے یتیم بچوں کے لیے یک یتیم خانہ بنا سکتے تھے پورے کے پورے مل کر یک آشرم بنا سکتے تھے ہندو مسلم سیخ عیسائی سب مل کو یک بہترین آشرم بنا سکتے تھے جن کے ماں باپ اناد ہو جاتے ہیں یعنی بچے رکھو بھی مر جاتے ہیں کیونکہ ایسے ہیں بہت سے بچے رکھو بھی مر کو رہتی انہوں مردے بن کو رہتی اپنے ماں باپ کو آشرم میں چھوڑا لتی روڈا میں چھوڑا لتی ایسے ظالم بچے میرے دوستوں ایسے ہی بول کو چا جی کرو نا ویرس آسو رہے تک ماں باپ کی جوانی کو ہڑپ کر لیتی ماں باپ پوری جوانی بچے ان کو خنچ کر دالتی اور ماں باپ بوڑے ہوتے کے مان ان کو آشرم میں میں چھوڑا لتی میرے دوستوں ایسے ماں باپ کو سہارہ دے سکتے تھے اور یتیم بچوں کو سہارہ دے سکتے تھے سب ملکوں اور مسافروں کو اور ایک مسافر خانہ بنا سکتے تھے اور بغیر پیسے کے خدمت کر سکتے تھے یہ سب کب یہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایک بنے تو پیار محبت سے یہ دنیا بھی یہ ہندوستان بھی ایک جنت کا بغیشہ بنتا ہے ایک امن کا باغ بنتا ہے پوری دنیا دیکھو تاجب ہوتی ہے کہ ہندوستان ساری دنیا کو ایک موڈل ایک نمولہ بن گانا کیسا بہترین ہندوستان ہے بول کر تعریف کرتو ہی میرے دوستوں بھائیوں ایسا ہونے کے بجائے آج ہندوستان کو دیکھ کر لوگ ہس رہے ہیں کیوں دیکھو ہندوستان میں ہندو مسلمان کا جھگڑا لگا لے کو کیوں لڑکو مر رہی ہیں کیوں کٹ رہی ہیں کیوں ایک دوسرے کے پر ظلم کر رہی ہیں دیکھو آج دنیا ہس رہے ہیں دنیا کو ہسنے جو نہ کو مرنے سے بہلے ایک بن جاؤ ہندو مسلم سیکھ کی سائی آپس میں بن جاؤ پورے بھائی بھائی پیار محبت سے جینا سکھو یہ کرونا ویرس چلے آتا ہے ورنہ یاد رکھو ایسے کئیوں کرونا ویرس ہی معلوم نہیں وہ پربو پرماتما کب کون سا کرونا ویرس دیالتا ہے اس لئے ڈرو اس عشفر پربو سے اس مالک سے ڈرو میرے دوستوں یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی مہاتمہ رشی آئے تھے اور سب آ کر یہی تعلیم دیئے تھے لوگوں کو اے لوگوں مرنے سے پہلے اس پربو پرماتما پر ایمان لاؤ وہ سرو شکتی اللہ سب کا اللہ ایک ہے سب کا مالک ایک ہے یہی سمجھائے تھے یاد رکھو دوستوں اللہ فرمایا اللہ اللہ وہ لوگ جو ایمان لالے بغیر دیکھنے کے عشفر پر وہ آمن صالحات اچھے کام کرنے لگے وطواسو بالحق اور ہمیشہ حق بولیں گے حق سنیں گے حق سے مو نہیں پھیریں گے اس حق کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اس کے اوپر صبر کریں گے ڈریں گے نہیں کیوں ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ عشفر رہتا ہے جو صبر نہیں کرتا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یاد رکھو وطواسو بالحق وطواسو بالصبر حق بول کو صبر کرنا آپ کیا کر دالے حق بولے تو غلط لخب ملتا ہے مکال گھنٹے تونڈا وہاں بڑا معلوم نہیں کیا کیا رکھ ڈالتی یہ جاہلہ نامہ رکھ ڈالتی اور حق اس کے بعد دھنڈا ملتا ہے اب دھنڈا بھی تونڈا نکو بول کو تھنڈا بھی انڈا پسند کر لیتی حق کو چھپا کو کئیسا پپلک گانا کریے ویسا آپ بجوٹی مارنے چل گئے تو تھنڈا بھی ملتا ہے انڈا بھی ملتا ہے جیب بھی گرم پیٹ بھی گرم ناک بھی منچی ہوتی ہے کب حق کو چھپائے تو سچ کو چھپائے تو مگر مرنے کے بعد وہ زبان کو کاٹا جاتا ہے وہ کانا میں سللہ خان ڈالا جاتا ہے انچہ میں سللہ خان ڈالا جاتا ہے پھارتے رہتیں جوڑتے رہتیں ہمیشہ کے واسطے سزا حق کو چھپائے تو سچ کو چھپائے تو حق بولو سچ بولو چاہے مسئبت کتی تو بیان دے سبر کرو اسی لئے قرآن میں اللہ فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو وستعینو بسبری والسلات اور مدد لیو اس عیشور سے اس پربو پرماتما سے سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا لَا كَبِيرَةٌ یہ بہت بڑی چیز ہے سبر اور نماز کیونکہ سر جھکا کو اللہ سے منگنا اس پربو پرماتما سے منگنا یہ بہت بڑی چیز کا ہے اللہ وَإِنَّهَا لَا كَبِيرَةٌ اِلَّا لَا الْخَاشِينَ ان لوگوں کو بڑی چیز نہیں جو خاشین لوگ ہیں خاشین لوگ کون ہیں خاشین کی کیا پیچان ہے اللَّذِينَ يَا ذُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا خُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا خُو رَبِّهِمْ خاشین لوگ اللہ کو دیکھنے کی چاہت رکھنے والے اس پربو پرماتما سے ملنے کی عارض رکھنے والے یہ خاشین لوگ کا ہے اللہ میرے دوستو مرنے سے پہلے خاشین بنو اور یہاں بھی تمہاری عزت ہوگی جیسی سری رام جی کی عزت ہے سری کرشن کی عزت ہے ویسو کستا کی عزت ہے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے صحابہ کرام کی عزت ہے اولیاء اللہ کی عزت ہے خیامت تک ویسے تمہاری بھی عزت ہوگی مرنے سے پہلے توبہ کرو ایک پربو ایک عشفر ایک اللہ کو مانو آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو اور سب مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کو جیو ایک دوسرے کی مدد کر لیو ایک دوسرے پر احسان کر لو ایک دوسرے کے پر جو ہے پیار محبت کرو یہ نہ دیکھو یہ وہ ذات کا یہ ذات کا وہ پھنگڑا یہ پھنگڑا یہ فرقہ وہ فرقہ یہ سب چھوڑو پورے ایک بنو اسی لئے پربو پرماتمہ فرمایا وَاتَسِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ تم سب ملکو اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو وہ اللہ کی رسی کونسی ہے یہ آخر گرند خران ہے اسے مضبوط پکڑو اور سارے کتابوں پر ایمان لاؤ آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ آخر کتاب کو مضبوط پکڑو آخر کتاب کی تحت زندگی کرو اور آخر پیغمبر پر ایمان لاؤ آخر پیغمبر بتائے تو راستے پر چلو یہاں بھی عزت مرنے کے بعد وہاں بھی جنت یاد رکھو میرے دوستوں اسی لئے کہنے والا کیا خوب کہا مومن اس جہاں میں صورتِ خرشید جیتا ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یا ممتاز حیات جیتا ہے یاد رکھو خاشین لوگ وہ ہی جو سورج کی طرح جیتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرہ بھاگتا ہے جہاں سورج بھی ہو وہاں اندھیرہ بھی ہو ناممکن ہوئے اسی طرح جو بھی ایمان والا ایشفر کے اپر یقین رکھنے والا ایشفر کی محبت دل میں رکھنے والا سورج کی طرح جیتا ہے وہ شریک بدات جہالت بھاگتی ہے وہاں سے اور اس کی حفاظت ایشفر کر لیتا ہے یاد رکھو جو ایشفر کو ڈرتا ہے دنیا اسے ڈرتی ہے جو ایشفر سے محبت کرتا ہے دنیا اسے محبت کرتی ہے یہ ایشفر کا خانون ہے اور جو بھی انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے ایشفر اس کے پچھے دھوکے بازوں کو لگا دیتا ہے جو بھی دوسروں کو ڈرا کے جیتا ہے تو ایشفر اسے ہمیشہ ڈرپک بنا دیتا ہے اور جو بھی چور ہیں لوگوں کا مال چوری کرتا ہے ایشفر اس کے پچھے چوروں کو لگا دیتا ہے اور جو بھی کسی کے زندگیاں برباد کرتا ہے کسی کے خوشیاں چھنتا ہے ایشفر اس کی زندگی تباہ کرنے لگا دیتا ہے اس لیے ایشفر کا خانون ہے جیسی کرنی وہیسی بھرنی آج کیا کل پائے گا سر اٹھا کو چلنے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا اس لیے سر اٹھا کے نہ چلو سر جھکا کے چلو ایشفر کے سامنے اور چھوٹے بچے بن کے رہو ایشفر اپنی رحمت کی گود میں تمہیں رکھ لے گا تمہاری حفاظت کر لے گا یہاں بھی اور وہاں بھی باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندگی کی سلامت ہے انشاءاللہ آج منگلور میں کسبہ بھینگرے کرنڈا اسکول کے باجو فٹبال میدان کے سامنے حکیم عبید اللہ یعنی میں کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا آج اور کل دو دن رہوں گا ساتھ تاریخ آٹھ تاریخ ہر مہنہ انشاءاللہ آئیے لے کر جائیے اور جو بھی آنکھوں کا علاج کرنا ہے کانوں کا اور ہر چیز کا علاج بغیر پیسے کے انشاءاللہ ٹریکمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کلون جی کا کشایا بھی دیں گے ہاں فون نمبر ہمارا فون نمبر 9343560908 980345330 اور منگلور کا 8296 255100 سناولہ بندر کچی مسجد بیلڈنگ مانگلور کلون جیہا کشایا یللہ روگ آگے صفایا بننی پتی تینگلو مانگلور پتی تینگلو مانگلور پتی تینگلو مانگلور پتی تینگلو یوڑ تاریک یوڑ تاریک یڑ تاریک یڑ دیسائی لیرتی نی پندی کرجی گے کشایا تکوڑوں جی نم میلے نن میلے آ سرو شکتی پربو پرماتمہ دو کرو نیربے کو اللہ کرو نیربے کا تہلی ننمات مگستہ دین سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ